السلام علیکم عبدالکریم ٹی وی میں خوش آمدید ڈیئر ویورز آج میں آپ لوگوں کے پاس لیٹس نیو اپ ڈیٹ لے کر آیا ہوں سرکاری ٹیچر کی ریشنلائزیشن کے حوالے سے سرکاری ٹیچر کی ریشنلائزیشن کے حوالے سے ایک لیٹس نیو اپ ڈیٹ لے کر آیا ہوں آپ لوگوں کے پاس خاص طور پر جتنا بھی پریمری ٹیچرز ہیں ان کی ریشنلائزیشن کے حوالے سے ایک بری خبر ہے اگر آپ لوگ یہ نیوز جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے آپ لوگوں نے کہیں سے سکپ نہیں کرنا اور دوسری بات اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ جتنا بھی ایجوکیشن سے متعلق اور سرکاری ملازمین سے متعلق اپ ڈیٹ ہوتی ہے ان کی انفارمیشن میں اپنے اس چینل پر دیتا رہتا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ نیوز شیئر کرتا چلوں اسازہ کی ریشنالیزیشن کا آغاز پریمری سکولوں سے کرنے کا فیصلہ پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پریمری سکول کے جتنا بھی ٹیچرز ہیں سب سے پہلے ان کی ریشنالیزیشن کی جائے گی نئی پالیسی ترتیب دی گئی ہے نئی پالیسی بنائی گئی ہے پہلا مرحلہ ہے جو چودہ اکتوبر سے لے کر دس نومبر تک کمپلیٹ کر لیا جائے گا ریشنالیزیشن کا یہ جو پراسس ہے چودہ اگست سے شروع ہوگا چودہ اکتوبر سے سوری چودہ اکتوبر سے شروع ہوگا دس نومبر تک اس مرحلے میں جتنا بھی پریمری سکولز ہیں پنجاب کے سب سے پہلے وہاں پر کیا کیا جائے گا ٹیچرز کی ریشنالیزیشن کی جائے گی تمام سکولوں کے پریمری بلاک میں کم از کان تین پی ایس ٹیز ہوں گے مطلب جتنا بھی پریمری سکولز ہیں وہاں پر لازمی طور پر تین پی ایس ٹیز کا ہونا لازم ہے اگر کوئی سر پلس ہوا سٹرینٹ کے حوالے سے تو اس کو ریشنالیز کیا جائے گا اگر سٹرینٹ کے حوالے سے ٹیچر اضافی نہ ہوئے تو ٹیچر کو ریشنالیز نہیں کیا جائے گا پنجاب حکومت کی طرف سے لیٹس جو اپ ڈیٹ آئی ہے چودہ اکتوبر سے لے کر دس نومبر تک جتنا بھی پنجاب کے پریمری سکولز ہیں وہاں پر تمام پریمری ٹیچرز کی ریشنالیزیشن کی جائے گی سب سے پہلے جتنا بھی پریمری سکولز ہیں وہاں پر تین ٹیچرز کا ہونا لازم ہے تین ٹیچرز سے اگر کوئی ایکسٹرا ٹیچر ہوا وہ بھی سٹرینٹ کے حوالے سے تو اس کو ریشنالیز کیا جائے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی سے اس سے لائک کر دیں اگر چینل پر فرسٹ ٹیم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تینکس فور وچنگ اس اللہ حافظ